بیریہ ٹاؤن کراچی ابھی بنا نہیں اور کراچی ٹو آلریڈی آگیا بیریہ ٹاؤن کراچی فیز ٹو کے مین گیٹ کے ہوگا بیریہ ٹاؤن کراچی ٹو بھی ایس ڈی اے سے ہی اپروو گئے اسلام علیکم دس اس نبیل احمد عباسی فرم میزبان ریال سٹیٹ اور آج ہم موجود ہیں بیریہ ٹاؤن کراچی ٹو کی سائٹ پر آج میزبان ریال سٹیٹ کی ٹیم نے افیشل سائٹ ٹور کی ہے سائٹ وزٹ کی ہے بیریہ ٹاؤن کراچی ٹو کا اور میں موجود ہوں بیریہ ٹاؤن کراچی فیز ٹو کے مین گیٹ کے ہوگا بیریہ ٹاؤن کراچی فیز ٹو کے اوپر ویسے تو ہماری ڈیٹیل ویڈیو سائٹ وزٹ کے بغیر آلریڈی ہماری اس یوٹیوب سینل پر موجود ہے لیکن آج پورسلی ہم اس سائٹ کا وزٹ کریں گے اس کی لوکیشن کے بارے میں مزید جانیں گے اور جانیں گے کہ اس میں جو پیمنٹ پلان دیئے گئے ہیں وہ بیریہ ٹاؤن کراچی ون سے کتنا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اکثر لوگے یہی کلیمز ہیں کہ بیریہ ٹاؤن کراچی ابھی بنا نہیں اور کراچی ٹو آلریڈی آ گیا کراچی ٹو کراچی کے اندر ہے ہی نہیں یہاں پر چلیں میں ایک چیزہ اور کلیر فائے کر دوں بیریہ ٹاؤن کراچی ٹو بھی ایس ڈی اے سے ہی اپروف لیکن بیریہ ٹاؤن کراچی ٹو بھی بیریہ ٹاؤن کراچی ٹو ہون کی طرح مین ایم نائن کے اوپر موٹر ویہ نائن کے اوپر واении جو کراچی سے ہیدراباد reconnect ہوتی ہے میرے راہ جانب کراچی جبکہ لیفٹ سائیٹ پہ میرے ہیدراباد ہے اور رائیٹ سائیٹ پہ جب آپ کراچی سے ہیدراباد کی طرف آرہے ہوتے ہیں رائٹ سائیٹ کے اوپر ہی بیلٹ او گریہ ٹاؤن کراچی ٹو ہون آتا ہے اس کے بعد آکے بیلٹ آن کراچی 2 آتا ہے اس کے اگر لوکیشن کے بارے میں ہم بات کر لیں کہ کراچی شہر سے کتنی دور ہے بیلٹ آن کراچی 1 سے یہ تقریباً دس سے بارہ منٹ کی ڈرائیو پر واقع ہے اسی طرح اگر ہم مین ائرپورٹ سے بات کریں وہاں پر بیلٹ آن کراچی 1 کا مین جناہ ائرپورٹ سے تقریباً پچیس منٹ کی ڈرائیو ہے تو جناہ ائرپورٹ سے جسے کراچی کا انٹرانشل ائرپورٹ بھی کہا جاتا ہے وہاں سے بیلٹ آن کراچی 2 کا ڈسٹنس تقریباً چالیس منٹ کی ڈرائیو ہے شہر سے مین شہر سے مین سیوک سینٹر سے انہی آو اندر چلتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں ڈیویلپمنٹ کی کیا اپ ڈیٹی لیکن یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ بیلٹ آن کراچی 1 کے ہوتے ہوئے بیلٹ آن کراچی 2 کی کیا ضرورتان پڑی اس بارے میں ویسے تو ہم ہمارے یوٹیوب چینل پر بات کر چکے ہیں لیکن بیلٹ آن کراچی 1 ایک فلی ڈیلیورڈ سیکسسول ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے وہاں پر لوگ آباد ہیں بیلٹ آن کراچی 1 کی ساری زمین سولڈ آؤٹ ہے کچھ پر تو لوگ رہ رہے ہیں جو پیچھے کی زمین ہے وہ بھی لوگ اس کی ایک ساتھ جمع کر آ رہے ہیں کراچی جیسا شہر دوسری انڈ پر ہیدر آباد لگتا ہے عوام وہاں پر راول پینڈی اسلامباد سے زیادہ ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اس کے لیے ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ کے لیے اپنی زمین ایکسٹینڈ کرنا بہت لازمی تھا بیلٹ آن کراچی 1 جہاں تک ایکسٹینڈ ہو سکتا تھا اسے ایکسٹینڈ کیا گیا بیلٹ آن کراچی 2 بیسکلی ایکسٹینشن ہے بیلٹ آن کراچی 1 کی تاکہ وہ لوگ جو بیلٹ آن میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں کراچی حیدر آباد یا اس کے گرد و نواہ کے لوگ وہ بیلٹ آن کراچی میں انویسٹ کر سکیں اب سوال یہی اٹھتا ہے کہ اگر لینڈ ایکسٹینڈ ہی کرنا تھا تو ون کے لینڈ کو یہ ایکسٹینڈ کیا جائے سائٹ وزٹ کے بعد اس بات کا بہتر اندازہ ہوتا ہے کہ بیلٹ آن کراچی ون کے آگے جتنی بھی لینڈ ہے کراچی 2 تک وہ ڈیفرنٹ ہاؤسنگ پروجیکٹس نے آلیڈی پرچیز کی ہے سب سے قریبی جو لینڈ کنوینینڈ تھی جو بیلٹ آن کراچی لے سکتا تھا وہ یہی ہے جہاں پر بیلٹ آن کراچی 2 بن رہا ہے سائٹ وزٹ پر آنے کے بعد اس بات کو بھی کلیر کیا گیا جیسے اس کا کہا جاتا تھا کہ بیلٹ آن کراچی 40% ڈیلیورد 40% ڈیلیورد سے 40% تیار سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پر لوگ رہ رہے ہیں وہاں پر بڑی بڑی امارتیں بن رہی ہیں لیکن جیسے آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انفرسٹرکچر پہلے سے ڈیولپ ہو چکا ہے کسی بھی آسنگ پروجیکٹ کا میجر کامپوننٹ اس کا انفرسٹرکچر ہوتا ہے وہاں کی روڈیں وہاں کی سٹریٹ لائٹس وہاں کی بیسک ایمینٹیز اس کے گیٹ سے شروع ہو کر اس کی کنیکٹیوٹی وہ ساری بیریہ ٹان کراچی ٹو کی فلی موجود ہے ہم اس کے بیشک گیٹ کی بات کریں اس کے مین بولیوارڈ کی بات کریں اس کے موجود سٹریٹ لائمز کی کیوں نہ بات کریں یہ سب پروجیکٹ بکنے سے پہلے بن چکا ہے یہ پروجیکٹ آدھا ڈیلیور کہتے ہیں ہو چکا ہے جیسے کہتے ہیں 40% ڈیلیور ہو چکا ہے وہ ڈیلیور لوگوں کا نہیں ہے ڈیولپمنٹ کے ساب سے 40% کام ہو چکا ہے کہ یہاں پر اٹلیسٹ یہاں پر چیزیں بننا شروع ہوں گی ان کو بیسک انفرسٹرکچر پروائید ہو گا کسی بی آوزنگ پروجیکٹ میں جب بھی کوئی دیولپمنٹ ہونی ہوتی ہے کنسٹرکشن ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو ایک بیسک راوت کلاازمی چاہیے انفرسٹرکچر چاہیے روڈ چاہیے ان روڈ کی کنیکٹیویٹی وہ روڈ کا نیٹوک بیریہ ٹان کراچی ٹو میں موجود ہے جس روڈ پر ہم آلریڈی یہاں پر موجود تھے یہ اس کا مین بولیوارڈ ہے جسے زائد ایوینیو بھی کہا جاتا ہے بارہ لین کا مین ایوینیو ہے پاکستان میں ایسی موٹر ویس بھی نہیں پائی جاتی جتنے کھلے انہوں نے بیریہ ٹان کراچی والوں نے اپنے ایوینیوز دی ہیں اس کے لیے یہاں پر لوگ مکین تو نہیں ہیں یہاں پر لوگ آباد تو نہیں ہیں چالیس پرسنٹ ڈیولپت کا مطلب یہ نہیں ہے لوگ رہ رہے ہیں مطلب جیسے میں نے بتایا بیسک انفرسٹرکچر موجود ہے لیکن اگر یہ کنسیڈر کیا جائے کہ بیریہ ٹان کا پروجیکٹ ہے بیریہ ٹان کراچی ون کے بعد کراچی ٹو ہے تب تو کہہ سکتے ہیں پروجیکٹ سلو ہے لیکن اگر اس طرح دیکھا جائے یہ ایک زیرو سے سٹارٹ ہونے پروجیکٹ ایسا پروجیکٹ جس کی انسٹارمنٹس ابھی سٹارٹ بھی نہیں ہوئی اس کے حساب سے پروجیکٹ دیفنیٹلی فورٹی پرسنٹ سے زیادہ ڈیلیورد ہے اس میں جیسے آپ سائن بورڈ پر بھی دیکھ سکتے ہیں مسجد پارک یہ ساری چیزیں یہاں پر کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ ہو چکا ہے the next thing in pipeline is یہاں پر کمیرشل انفرسٹرکچر بن چکا ہے بیسک فسیلٹیز کے لیے تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں گیٹ آپ کو نظر آرہ ہے گیٹ تکریبا تورز دی کمپلیشن ہے یہاں پر دن رات کام چل رہا ہے تو اس 40% سٹیٹمنٹ کو یہ جیسٹیفائی کر جاتا ہے کہ ہاں اتنا کام ہو چکا ہے اب جیسے پیمنٹ پلانز کمپلیٹ ہوں گے پوزیشن کھولیں گے تب یہاں بننا چیزیں تیار ہوں گی لیکن اگر ہم اسے اس کسی آسنگ پروجیکٹ سے کمپیر کرنے جو زیرو سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو وہاں پر گھر بننے میں زیادہ ٹائم اس لیے نہیں لگتا کہ وہاں پر لیبر کا ٹائم زیادہ لگتا ہے ہم راتے زیادہ ٹائم یہ ڈیویلپمنٹ کرنے بیسک انفرسٹرکچر کھڑا کرنے میں لگتا ہے سوسائیٹی تب تک پوزیشن نہیں دیتی اب چک کوئی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ اپنا بیسک انفرسٹرکچر نہ کھڑا کر دے آپ نے ریت بچری لے تو جان نہیں ہے آپ نے گھر بنانا تو ہے لیکن روڈ ہی نہیں ہے تو آپ کی گاڑیاں تک جائیں گی کیسے آپ کے ایوی ڈیوٹی وییکلز پہنچیں گے کیسے دن اور رات کا کام کیسے گا جب آپ کی وہاں پر الیکٹری سیٹی کی وائرنگ نہیں ہوگی آپ کا پراپر سیور سسٹم نہیں ہوگا تو یہ ساری چیزیں بیریٹان کراچی 2 کے اندر موجود ہیں جس کی وجہ سے 40% ڈیولپ کھا جاتا ہے بلا شبہ بلا بیریٹان کراچی 1 اور 2 میں کافی ڈسٹنس ہے اور بیریٹان کراچی 2 کا ڈسٹرکٹ کراچی نہیں جام شروع لگتا ہے اور اس کے لئے اگر آپ کراچی سے آ رہے ہوں تو جو پہلا انٹرچینج ہے وہ سرائے کا انٹرچینج ہے جو جسے کہ جاتا ہے مین جام شروع ڈسٹرکٹ کی سٹارٹ جہاں سے ہوتا ہے وہاں سے جا کے آپ کو لے کی آنا پڑتا ہے اس وجہ سے اس کی لوکیشن کو دور بتایا جاتا ہے لیکن اگر اس کو دیکھا جائے کہ اندر فیوچر جس طرح بیریٹان کراچی 1 کا ڈیریکٹ انٹرچینج موٹر ویسے ایم نائن سے مل گیا تھا اگر آپ بیریٹان کراچی 2 یا پاکستان بھر میں کئی بھی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کی کوئی بھی ایک ویریز ہیں آپ ہمارے دیوگئے نمبر پر رابطہ کر ہمارے ٹیم کے ساتھ کانٹیکٹ کرسکتے ہیں مارے یوٹیوب چینل کو بھی کانلے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والی اپ ڈیٹس آپ تک ٹائم لی پہنچتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ